اسلام علیکم ففٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں اکرام علیک ہیر لائنز آپ جان چکے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جاریم سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں جڑا والا سے جہاں پر کریسٹین سٹڈی سینٹر راولپنڈی کے زیر احتمام مذہبی رواداری اور پورا من بقائے اہامی کے انوان سے جڑا والا میں افطار ثیافت کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈائریکٹر کرسٹین سٹڈی سینٹر راولپنڈی بشم سمور رابرڈ نے پاکستان میں مذہبی رواداری احترام انسانیت مذہبی و اسماجی ہماگی اور پورا من بقائے اہامی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہمارے لئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی خوبصورت شام ہے کہ آج ہم جڑا والا میں مختلف کمیونٹیز سے خاص طور پر مسیحی اور مسلم کمیونٹیز کے ریلیجیس لیڈرز اور ان کے خواتین ان کے نوجوان اکٹھے ہوئے ہم نے بیٹھ کر افطاری کی ہم نے دعا کی ملک کی سلامتی کے لئے دعا کی آپس میں ملاب کے لئے دعا کی اور یہی اہد کیا ہے کہ جو ایک انفورچنیٹ بات پچھلے سال جڑا والا میں ہوئی ہے وہ آئندہ پھر کبھی رپیٹ نہ ہو اس کے لئے ہم نے اہد کیا ہے کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے کہ کوئی شخص آ کر یہاں کا محول ڈسٹرب نہ کرے مقررین نے مختلف مذہبے اور مسالک کے درمیان مذہبی رواداری اور بہمی افہام و تحفیم کو بڑھانے کے لئے کوشش جاری رکھنے پر زور دیا کرسچین سے اپنا سینٹر راولپنڈی کی جانب سے آج کی دی گئی افطار پارٹی پر میں ان کا شکر گزار ہوں اور آج اپنا سب سے اہم دن ہے کہ آج 23 مارچ بھی ہے تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ آج کے دن یہ پروگرام رکھ کے اپنا کرسچین کمیونٹی نے کرسچین مسلم اتحاد کے لئے جو 23 مارچ 1940 کو وعدہ کیا تھا آج اس کی امپلیمنٹیشن بھی کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح یہ ملک پاکستان میں ہم تمام مذہب کے لوگ مل کر اکٹھے رہیں گے اور ملک پاکستان اللہ کرے اسی طرح ترقی کرتا رہے میں سمجھتا ہوں آج ایک اور خوبصورت کاوش کی گئی ہے مسلم مسیح اتحاد کو فروغ دینے کے لئے بین المذاہب رواداری کے فروغ کے لئے میں اس کاوش پر منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ جڑا والا امن کا گہوارہ بن چکا ہے اور مستقبل میں بھی ہم مسلم مسیح مذہبی رہنما مل کے تمام مسائل کو خوشسلوبی سے حل کریں گے اور کسی شرم پسند کو اپنی محبتوں کے منار گرانے نہیں دیں گے تقریب کے آخر پر جڑا والا میں قیام امن اور احترام انسانیت کی کافشوں کے حوالے سے مشترکہ الانیاں جاری کیا گیا میں بڑا شکر گزار ہوں جڑا والا میں ایسا پروگرام منقض ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو ہمارے اندر ایک ایسے رفاقت کو فروغ دے گا جسے ہم ایک دوسرے کی قومیت کو بحال کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں جسے یہ ایک جھنڈا جو ہے وہ ہمارے درمیان ایک ایسا نشان رہے گا کہ ہم سب ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں اور اس جگہ کو خوبصورت ہم سب ہونے ایک ہی طرح سے بنانا ہے ایک دوسرے کی اچھے بیہیو سے اور ایک دوسرے کی کرداروں سے تو میں یہ کرسٹین سرڈی سینٹر کو یہ اس بات کے لیے کریڈر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت خوبصورت پروگرام رکھا جسے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک گلدستے میں سج پائے اور ایک بڑا خوبصورت رفاقت ہونے کے ساتھ ایک ایسا ملاب رہا جس سے ہم اکٹھے ہو کے اس ساری خوشی کو جڑا والا کے لیے منا سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایسے اور بھی پروگرام ہو جس سے ہم اکٹھے ہو پائے میڈم رکسانہ عمران میں ڈی پی سی فیصلہ باد کی وائس پریزیڈنٹ ہوں اور آج جو امن کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا ہے میں اس کی خواتین کی انچارج بھی تھی اور راولپنڈی اسلام آباد میں ہم بارہ سال سے ان کے ساتھ امن اور رواداری پہ کام کر رہے ہیں اور آج جو پروگرام ہوا ہے میں اس کی سپیشل شکر گزار ہوں کرسٹین سٹیڈی سینٹر راولپنڈی کی طرف سے انہوں نے یہاں پہ ایک بہت اچھا پروگرام رینج کیا اور مسلم اور کرسٹین دونوں کمیونٹی کے لوگوں کو یہاں پہ نوائٹ کر کے ایک باہمی رواداری کا ثبوت دیا ہے اور جس کا ہمیں ضرورت بھی تھی سانہ جو سولہ اگست کو دوہزار تئیس کو گزرا ہے اس کے حوالے سے ہمیں ضرورت بھی تھی کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جس کے حوالے سے دونوں کمیونٹی کے لوگ جمع ہوں اور باہمی رواداری جو ہے وہ امن کا جو ایک خوشگوار نہ خوشگوار واقعہ ہوا تھا اس حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ سے ایک بہت اچھی فضاء قائم ہو سکے اور اس کا جو ہے وہ بہت اچھا آج کا پروگرام رہا میں سپیشل شکریہ ادا کروں گی اس پروڈیکٹ کے مینجر باسر نیجر صاحب کا اور سپیشل شکریہ ادا کروں گی بشپ سمائل صاحب کا جو سپیشل جو ہے وہ اسلام آباد سے آئے پنڈی سے آئے اور انہوں نے آکے ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے رونک بکشی اور یہ پروگرام اس طرح کے میں چاہتی ہوں کہ ہونے چاہیے ہمارے جڑا مالا کا جو تھوڑا سا محول جو ہے وہ خراب ہوا ہے اس حوالے سے اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ایک خوشگوار محول کو دوبارہ سے جو ہے وہ اچھا بنائے گا